السلام علیکم سوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیمرہ یہ ہے فرسٹ اپلیکیشن آف لینزز چیپٹر نمبر 3 ہم پڑھے ہیں جومیٹیکل آپٹکس اور اس میں ڈسکس کریں گے اپلیکیشن آف لینزز اور فرسٹ وانیز کیمرہ آج کے لیکچر میں میں ایچ این ایبوریتنگ آپ کو کیمرہ کے متعلق بتاؤں گا ان کی ہسٹی کیا ہے کیمرہ کا پہلے نام کیا تھا آج سے کتنے سو سال پہلے پہلا کیمرہ بنایا گیا کیمرہ آج کے دور میں کیسے کام کر رہا ہے موبائل فون کا کیمرہ کیسے کام کرتا ہے ڈی اے سال آر کیسے کام کرتا ہے ڈی جیٹل کیمرہ کیسے ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تصویریں ہائی کوالیٹی کلرڈ پکچرز کیسے آتی ہیں یہ سارا کچھ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیمرہ جو ہے وہ ورڈ اصل میں کیمرہ ابسکیورا تھا کیمرہ ابسکیورا کیا ہے آلائٹ پروف باکس ایک ایسا باکس جس کے اندر بالکل اندیرہ ہو اور سب سے پہلا جو کیمرہ ابسکیورا جسے پن ہول کیمرہ کہتے ہیں وہ ڈیویلپ کیا آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی آج سے ایک ہزار سال پہلے ایک مسلم سائنٹیس حسان ابن الحیثم نے حسان ابن الحیثم نے دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ ڈیویلپ کیا اس کا نام پن ہول کیمرہ تھا اور وہ کیمرہ ابسکیورا تھا ایک لائٹ پروف باکس تھا جس کے اندر لائٹ بالکل سے نہیں تھی کیسے ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا دیکھئے وہ قید میں تھے اور قید کے دوران جب آپ قید کاٹ رہے تھے تو ایک روشن دان سے ان کے کمرے کے اندر روشنی آ رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر آنے والی جو روشنی میری سامنی دیوار پر پڑھ رہی ہے دیوار پر پڑھتے ہوئے باہر موجود چیز کا گمبت کا درخت کا امیج بالکل الٹا بن رہا تھا وہاں سے انہوں نے کانسپ لیا کہ اگر روشنی کسی لائٹ پروف باکس میں داقل ہو تو امیج بنتا ہے اور بالکل آبجیک کا الٹ امیج بنتا ہے یہاں سے کانسپ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم اس نیچر کو ان مختلف چیزوں کو قید کرنا چاہیں جاکہ انسان نے کوشش کی کہ وہ چیزیں جو انسان نے آنکھ قید نہیں کر سکتی ان چیزوں کو قید کر لیا جائے میمری کے طور پہ اور بعد میں جب چاہے ان کو دیکھا جا سکے اور کانسپ کیمرہ کا آیا تو بچوں اس کے بعد آٹھ سو سال تک مختلف طرح سے اس پہ ورک ہوتا رہا اور دنیا کا سب سے پہلا فلم والا کیمرہ وہ کس نے منائے جس کے اندر کوٹیڈ فلم یوز کی گئی وہ کوڈیک کمپری نے منائے ایٹین ایٹی ایٹ کے اندر اٹھارہ سو اٹھاسی کے اندر پہلا ایسا کیمرہ جس کے اندر ہیلو جین لائٹ سینسٹیو ہیلو جین فلم یوز کی گئی جو کہ مختلف آبجیکس کو کیا کرتی تھی اس کا ایمیجز کیمیکل ریاکشن سے اس فلم کے اوپر بنتا تھا یہ سب سے پہلا دنیا کا کیمرہ تھا اور اس طرح سے کارڈیک کمپنی آپ جانتے ہیں آج کے دور میں بھی ہے اور میسیف بیمانے پر مختلف قسم کی چیزیں بنا رہی ہیں تو وہ جو جانتے ہیں بیسیک اپریشن آف کیمرہ کیا ہے آئیے اب اینیمیشن سے آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے لائٹ جو ہے آئرس سے گزر کی یہ کلڑ پورشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں بلیک ہے پیوپل ہے اور سائیڈ پہ کلڑ پورشن وائٹ کے علاوہ اپرچر سے گزرے گی پہلے کنویکس لینز کنویکس لینز اپرچر سے داخل ہوتی ہوئی آگے جا کے کہاں پہ ہم جانتے ہیں آنکھوں کے اندر جو ایمیج بنتا ہے وہ ریٹینا کے اوپر بنتا ہے لیکن دوسری طرح اگر ہم کیا دیکھیں کس کیز میں کیمرہ کی شکل میں دیکھیں تو جیسے شیٹر اوپن ہوا آگے کنویکس لینز آگیا روشنی کنویکس لینز پہ پڑی کنویکس لینز کنورجنگ لینز ہے لائٹ کو فوکس کرے گا آگے اپرچر ہے وہ ڈھکن اوپن ہوگا میررہ سائیڈ پہ ہوگا اور ایمیج کیا ہوگا فلم کی اوپر بنے گا کیونکہ کیمرہ کے اندر فلم ہوتی ہے تو یہاں دیکھئے اگر ہم 2F پہ کسی آبجیک کو یا 2F سے پرے کسی آبجیک کو رکھیں اور ہم نے کیمرہ کا ایسا سیلیک کیا ہے کہ ایسا کیمرہ جس میں ایک صرف کنویکس لینز ہے حالانکہ کیمرہ کے اندر کمبینیشن آف لینز ہوتے ہیں جتنا ہائی پکسل کیمرہ ہوگا ہتنی ہائی کوالیٹی فائن اور نمبر آف لینزز زیادہ ہوں گے اور لینززز کا فائدہ یہ ہے کہ روشنی کوئی بینڈ 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 ائر سے گلاس میں روشنی داخل ہوتی ہے تو بینڈ بینڈ کرتے جاتے ہوں اور یہاں پہ فوکس کریں گے ہائی کوالیٹی ایمیج بنائیں گے ریل اور انورٹیڈ ایمیج بنے گا جب کوئی آبجیکٹ 2F سے پرے پڑا ہے ہم تین ریز لیں گے پیرلل آپٹیکل سینٹر سے پرنسیپل فوکس ہے یہ اسے کنورج کرے گا اور فلم کے اوپر جا کے فوکس کر دے گا لیکن انسانی آنکھ میں فلم نہیں وہاں ریٹی نہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمیج بن گیا اور ایمیج کیسا بنا الٹا بنا تو پھر سیدھا کیسے دکھائی دیتا ہے ہمیں ایمیج تو سیدھا دکھائی دیتا ہے جب ہم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سیدھی دکھائی دی رہی ہے لیکن ریکارڈ جب ہو رہی ہے تو وہ الٹی ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن جب میں اسے دیکھنا چاہوں گا ایمیج جب بنے گا الٹا بنے گا جب میں دیکھنا چاہوں گا مجھے سیدھا دکھائی دے گا اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے کہ جیسے ہی کیمرہ کا بٹن ہم کیا کرتے ہیں چھوڑتے ہیں تو یہاں سے یہاں جو میرر پیچھے ہٹا تھا ایمیج بنانے کے لیے وہ میرر واپس آ گیا تو لائٹ ریز کا ایک اور پارڈ ڈیولپ ہو گیا میرر پی پڑھ کے جب دوسری طرف سے گئی تو وہی آبجیکٹ کا ایمیج جو بنا وہ سیدھا بننا شروع ہو گیا انسانی آنکھ میں جو ایمیج ریٹینہ پر بنا ہے الٹا بنا ہے انسانی دماغ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اسے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جو الٹا بننے والا ایمیج ہے اسے سیدھا کر لیتا ہے وہ سگنل کہاں سے فائبر کے ذریعے تاروں کے ذریعے دماغ تک جاتا اور اسے سیدھا کر کے دکھاتا ہے اس لئے ہمیں چیزیں یہ ساری سیدھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ ان سب کے ایمیجز میرے ریٹینہ پر الٹے بن رہی ہیں اس طرح سے بچوں کانسپٹ اب کیمرہ ہے کیمرہ اس طرح سے کام کرتا ہے جتنا جدید کیمرہ ہوگا اس میں کنویکس لینز کی قوالیٹی اور کمبینیشن آف لینزز اتنے ہی ہائی فائی ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہوں گے کمبینیشن ہوں گے جیسے آپ مختلف اوپو یا دوسرے موبائل فونز کی ایڈز دیکھتے ہیں تو اس میں کیمرہ کو جب کھول کے دکھاتے ہیں تو ملٹیپل لینزز ہیں ان لینززز کو کیا کیا گیا ہے اور جوڑا گیا ہے اور بڑی ہائی فائی ہائی کوالیٹی کے لینزز ہیں جو کہ اوبجیک کے ایمیجز کو فوکس بھی کر سکتے ہیں فائن بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ایمیجز بنتے ہیں اب جو پہلا کیمرہ تھا میں نے جیسے کہا 1888 کے اندر وہاں فلم کے اوپر ایمیجز بنتے تھے اور فلم کو بعد میں ڈیویلپ کیا جاتا تھا اور اس فلم کو لوگ رکھ بھی لیتے تھے گھروں کے اندر کبھی کبھار جب ذرہ پڑی تصویر کی اسی فلم کو ڈیویلپ کیا اس سے تصویریں اور بنا لی لیکن وہاں یہ تھا کی تصویر تھی وہ پیپر کے اوپر آتی تھی لیکن آج کے دور بھی ہم جانتے ہیں تصویریں ہم موبائل فون کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم ٹی وی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کلر فول کیمرہ وہ بلیک انڈ وائیڈ تھے ان میں کیا تھا کیا ٹکنالوجی ہے کیوں ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے اس فلم کو کس نے ریپلیس کر لیا میموری کارڈز نے اور ڈیجیٹل سورسز نے جب لائٹ ریز اس پہ فوکس ہوتی ہیں as we know لائٹ ریز are الیکٹرو مگنیٹک وییوز الیکٹرو مگنیٹک ویوز کنویکس لینڈ سے گزریں گی تو یہاں الیکٹریکل سگنلز کی شکل میں کیا ہوں گی سٹور ہو جائیں گی میموری کارڈ کے اوپر میموری کارڈ نکال کے کمپیوٹر کے اندر لگائیں گے کمپیوٹر کیا کرے گا ان الیکٹریکل سگنلز کو ڈی کورڈ کرے گا دوبارہ ریڈ کرے گا اور جو اس کے اندر سٹور ہے بڑی سکرین کے اوپر دکھا دے گا کیمرے ایک موبائل کے اندر ڈالیں گے موبائل اس کو ڈی کورڈ کرے گا موبائل کا دماغ جسے پروسیسر کہتے ہیں ڈی کورڈ کر کے آپ کو تصویر و ویڈیو دکھا دے گا اور بنا ایمج کیسے پیچھے بیسک کانسپٹ وہی ہے جو ایک ہزار سال پہلے تھا پین ہول کیمرہ یا کیمرہ ایبسکیورہ والا بالکل ڈارک روم ہے اندر فرنٹ پہ لینز ہے روشی لینز اس سے داخل ہوگی کنورج ہوگی فوکس ہوگی اور اس طرح سے ریٹینا آنکھ میں ریٹینا پہ اور یہاں پہ فلم یا میموری کارڈ پہ ایمج بنے گا یہ ہے کانسپٹ آف کیمرہ جس طرح سے کیمرہ ورک کرتا ہوں اب آپ دیکھئے ریل ان انورٹیڈ ایمج کہاں بنے گا فلم کے اوپر بنے گا جسے ڈیویلپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہم جانتے ہیں کہ میں نے جیسے کہا میرر پیچھے آئے گا تو یہی ایمج بالکل سیدھا بن جائے گا اور ایمج میں بالکل جب ڈیویلپ کروا کے دیکھوں گا تو سیدھا نظر آئے گا اس طرح سے کیمرہ ایمجز ریکارڈ کرتا ہے اسی طرح سے ویڈیو ریکارڈنگ آ چکی ہے وہ بھی لاکھوں کروڑوں تصویریں ہیں یہ تصویریں لی جارہی ہیں انہیں کٹھا کیا جارہا ہے اور ویڈیو کی شکل دی جارہی ہے اس طرح سے یہ موبائل فون کا کیمرہ ڈی ایس ال آر ڈیجیٹل کیمرہز کام کرتے ہیں بیسک پرنسپل بیسک آپریشن کنویکس لینس کی کنورجنس ہے اور پیچھے ڈارک روم ہے اور یہ اس طرح سے کام کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بلکل کرسٹل کلیر ہو چکا ہوگا کیمرہ کس طرح سے کام کرتا ہے اب ایک اور چیز یاد رکھئے کیمرہ کے اندر بچو لینس جو ہے فوکس اور پیچھے آ سکتا ہے آگے بھی جا سکتا ہے پیچھے بھی آ سکتا ہے لیکن انسانی آنکھ میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے انسانی آنکھ کو کیا صلاحیت دی ہے وہ اپنی جگہ پہ پھیل سکتی ہے اور کم ہو سکتی ہے جب ہمیں بڑا فوکس کرنا ہو تو ہم اس طرح سے آنکھیں کھول لیتے ہیں اور جب ہم ویسے ہی چیزیں کلیر ہوں تو ہم نارمل رکھتے ہیں اس کا مطلب انسانی آنکھ کا لینس اس طرح سے اور اس طرح سے کرتا ہے جبکہ کیمرہ کے جو لینس ہیں جو انسان نے کیمرہ بنائے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پھیل سکتے وہ اس طرح سے آگے اور پیچھے جاتے ہیں فوکس کرنے کے لیے یا پیچھے آنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں اوبجیک کہیں بھی پلیس ہو اس کا ایمج بنے گا اور ایمج اس نہ ہی ہائی کوالٹی ہوگا جتنا ہم چاہتے ہیں اور وہ ڈیپینڈنٹس ہے اس کی کس کے اوپر اس لائٹ پروف باکس کے اوپر اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہائی کوالٹی لینزز کے اوپر یہ تھا کانسپٹ آف کیمرہ تو بچو ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ کلیر ہو گیا اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی اور اسے کے ساتھ بچو نیکس حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے لیکچر کے ساتھ سلائٹ پروجیکٹر کے ساتھ اسے کے ساتھ مجھے اجازت جیجئے اللہ حافظ